موسیقی اسلام علیکم ناظرین تین نیوز بن خوش آمدید میں حسین شباب حیدر شیرازی ایک نظر ڈالتے ہیں انڈسٹوٹ بولٹین پر محمد سرور کی ریپورٹ کے مطابق ہیڈ مرالا پر پانی کی آمد چونسٹھ ہزار سات سو اور اخراج تیر تالیس ہزار چھ سو کیوسک ہیڈ خان کی پر پانی کی آمد پنتالیس ہزار دو سو اور اخراج سینتیس ہزار نو سو کیوسک ہے اور ہیڈ قادر آباد پر پانی کی آمد پنتالیس ہزار آٹھ سو کیوسک ہے ہیڈ قادر آباد پر پانی کی آمد پنتالیس ہزار آٹھ سو کیوسک ریکارڈ ہرنائی ویٹ میں تنازہ کے خلاف بی این پی ہرنائی زیلہ صدر شبیر احمد مری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی اور پلیس کلپ ہرنائی کے سامنے مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر زلہی صدر شبیر احمد مری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جملو کا ورڈ میں جو حالات شفیق مہنگل نے گھنڈا گردی کے وجہ سے جو ورڈ کا حالات خراب ہے اس وجہ سے پورے بلوچستان بھر میں جو مظاہرہ کا مرکزی کال کے مطابق ہم لوگوں نے ہرنائی میں بھی وہی جو ہے کال کے مطابق ہم لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے جو کہ شفیق مہنگل کی گھنڈا گردی کا جو حکومت کی طرف سے جو کلی چھوٹ دیا گیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی اس کے نیٹس لینے کی جو ہم نے یہ مظاہرہ ہمارے مرکزی قائدی نے رکھا ہے ہم اس کے حوالے سے یہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ شفیق مہنگل کو گرفتار کرو اور اس پہ ایکشن لیا جا سرگودہ بھلوال کوٹ مومن روڈ پر مسافر سے بھری گاڑی میں گیس سیلنڈر پھٹ گیا پانچ افراد جانبہا تفصیلات کے مطابق حادثہ مجلس کر پانچ افراد جانبہا ہو گئے اور موتدت زخمی ہو گئے مسافر وین میں گیس لیکج کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی زخمیوں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھلوال منتقل کر دیا گیا ہے موتدت جہاں بہاک افراد کی مکمل جسم جلنے کے باعث شناکت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق سیلنڈر گیس لیکج کے باعث جلنے والی گاڑیاں نون لگی رہنما اقبال گاڑا سٹرانسپورٹ کی ملگیت ہے گاڑا ٹرانسپورٹ کی ستر سے زائد گاڑیوں میں پابندی کے باوجود گیس سیلنڈر نصب ہیں باعث اور ٹرانسپورٹر کو انتظامیہ نے مسافروں کی قیمتی جانوں سے کھیلنے کی اجازت دے رکھی ہے ننکانا صاحب بابا گرو نانک انٹرنیشنل یونیورسٹری میں فری لانسنگ طلب کے زیرے احتمام ایک سیمینار گنکت کیا گیا جس میں ای روزگار ننکانا صاحب کی سینٹر انچار جوحمد آصف نے شرکا کو آن لائن ورکنگ اور ارننگ کے بارے میں آگاہ کیا تقریب سے فوکل پرسن مسٹ نول انبر اور ای روزگار ٹریننگ ماجد علی اور آن لائن ارننگ کرنے والے طلبات نے خطاب کیا تقریب کے آخر میں فوکل پرسن کو اورگنیزیشن ڈاکٹر مریم اقبال اور میڈیا اینڈ پور فوٹوگرافی سوسائیٹی کو اس کامیاب سیمینار منتق کرانے پر شکریہ دار دیا گیا اس سیمینار میں طلبہ و طالبات کو آن لائن ورکنگ کے بارے میں مختلف قسم کے کاروبار کرنے کی طریقوں سے آگاہ کیا گیا تاکہ آن لائن کاروبار کر کے مہانہ لاکھ رتے کما سکیں لیاکت پور مصبت صحافت دین میں عبادت کا درجہ رکھتی ہے اپنے کلم سے عوامی خدمت جاری رکھیں گے یونین آف جنرلسٹ اور نیشنل پریس کلپ حق سچ کی بات کہنے سے کبھی گریز نہیں کرے گا صدر یونین آف جنرلسٹ سید آمیر شاہ اور صدر نیشنل پریس کلپ ملک حشمت آوان کا ہی سارے خیال نیشنل پریس کلپ لیاکت پور میں سید آمیر شاہ، ملک حشمت آوان، ڈاکٹر پیاز بٹی، جا ملی ٹرانوری اور دیگر عہدداروں اور ممبران نے تقریب کے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے کلم اور کیمرے کے ذریعے مظلوم کی آواز آلہ حکان تک پہنچانے میں گریز نہیں کریں گے ہماری پہچان ہی حق سچ کی آواز ہوگی یونین آف جنرلسٹ اور نیشنل پریس کلپ کے پلیٹ فارم سے شہر کے مسائل اجاگر کرنے اور پیسے ہوئے مظلوم طبقے کو انصاف کے فرہانی میں اپنا بھرپور کے گرار ادا کریں گے اس موقع پر گروپ کے تمام مبران نے اہد کیا کہ ہم عوامی مسائل کی نشان دلی اور مظلوم کی آواز کو اپنے کلم سے حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں گے منچنہ باد بے حسی یا سہولیات کا فقدان اوپر سے تگڑا فون منڈی سازے کا بات گنج روڈ خوصان سٹاپ کے قریب مبینہ طور پر ریس لگاتے دو ٹریکٹر ٹرولی نے روڈ کنارے کھڑی خاتون کو کچل کر فرار ہوئے خاتون موقع پر دم توڑ گئی لاش کے لیے ایمبولس تک میسر نہ ہو سکی جس وجہ سے وہ رسانے خاتون کی لاش کو لوڈر رکشہ پر پھراتے رہے قانونی کاروائی کے لیے تحصیل ہیڈپورٹر ہسپتال منچنہ باد منتقل کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبر دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے گی ٹین این نیوز موسیقی موسیقی